ہیلو فرنس آج جو ہے میں گرین نیٹ ہٹانے جا رہی ہوں کیونکہ الہابرد میں بھی مونسون کے بادر جو ہیں وہ ایک ہفتے تھے دیرہ جمائی ہوئے ہیں گرین نیٹ جو ہے گرمیوں میں جتنا فائدہ کرتا ہے پلانٹس کے لیے سربرسات میں اتنا ہی نقصان ہوتا ہے یہ والا جو تھا میں نے کس طریقے سے ہٹایا تھا اس کو میں نے سنڈے کے بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی پھر اسی بیٹ میں پانی برسنے لگا جس میں میں نے اپنا ویڈیو کو روک دیا میں بھی بھیگ گئی تھی کام کرتے کرتے پھر اس کے بعد جو تھا میں دوبارہ سے آئی کرنے کے لیے یہ والا پورشن آسان تھا تو اس میں تو یہ کام ایزلی ہو گیا لیکن سمسیا جو ہے یہ اس حصے کی ہے کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ کافی اونچائی پر ہے کم سے کم ساتھ پیٹ پر ہے اور میری ہائٹ اتنی نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں تو میں نے یہ والا ایریا سیلیکٹ کرا سارے پودھے ادھر والے میں نے اس سائٹ پر شیفٹ کرے ہیں کیونکہ جس بھی ایریا میں کام کیا جائے تو اس کو ساف پہلے کلیر کرا جائے جگہ کو اور میں پلاس کی حرب سے تار کو کھوڑ رہی ہوں کیونکہ وہ جو تار ہیں پتلے پتلے ہیں کئی بار ہاتھ میں بھی لگ جاتے ہیں تو فرنس اب میں چھڑنا شروع کرتی ہوں اور کام وائل شروع ہوتا ہے میرا کام اپنا کوئی بھی کام شروع کریں تو اس میں سیفٹی پہلے دھیان رکھیں یہ سے یہ تار نکل رہے ہیں اگر میں ان کو ادھر ادھر پھیک دوں گی تو یہ میرے ہی پیار میں لگ جائیں گے تو ان کو ایک جگہ رکھنا ضروری ہے اب اس ایریا میں جاتے ہیں اور جس اس ٹول میں ہم چھڑ رہے ہیں یہ اس ٹول میں بھی مٹی اور پانی لگنے سے چکنا ہو رہا ہے تو اس کو بھی مجھے بار بار پوشنا پڑ رہا ہے تاکہ فسلن نہ ہو جائے پتہ لگا کام کرتے کرتے میرے ہی ہاتھ پہ ٹوچا یہ دیکھیں فرنس ایک حالی ہو گیا ہے کبھی بھی کسی بھی کام کو جب شروع کریں تو لگتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے کیسے ہوگا لیکن اگر اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بات لیا جائے تو کام آسانی سے ہو جاتا ہے تو دوستو اب میں چلتی ہوں بریک فاسٹ بنانے بریک فاسٹ کرا دیا میں نے سب کو دوبارہ سے میں آگئی ہوں کرنے کے لیے یہ گرین نیٹ یہ دیکھیں بیل جو تھی یہ کافی اچھے پہلے سے لگی تھی یہاں پر لیکن گرمی میں گرین نیٹ کے باب جود بھی وہ سوگ گئی کئی پلانٹ سوگ گئے ہیں پتہ نہیں کیوں ہوتشا یہ دیوار کی وجہ سے کہ دیوار میں گرم زیادہ لگ رہا تھا اب جو ہے یہ جو آسان کام ہے یہ تو میرا ہو گیا یہ تو بہت آسانے سرکاں لے رہے ہیں ہم ایسے ہی اس کو کوئی دکت نہیں ہے سمسچہ جو ہے دوسری سائٹ میں ہے جہاں دیوار لگی ہوئی ہے کیوں کہ اس ایریا میں میری ایک تو کمپوسٹنگ کری ہوئی ہے دوسرا بڑے بڑے گملے رکھے ہیں جو کی ہٹانا بڑا مشکل کا کام ہے اسی لئے میں ویڈیو بیٹ بیٹ میں بند کر دیتی ہوں جو کٹھن کام ہوتا ہے پھر میں اس کو کر لیتی ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں نے سٹول رکھ کر کے وہ وہاں چڑھی ہوں پھر میں نے اس کو کھول دیا یہ جو تار لگا ہے اس کو میں ایسے ہی لگا رکھوں گی اس کو ہٹاؤں گی نہیں تاکہ نیکس ٹیئر اگر اس میں سے بچے رہ جائیں تو اس کے اوپر پھر سے میں گری نیٹ ڈال دوں دکت ہے اس ایریا میں کیونکہ یہ کافی اونچے ہیں اور یہاں پر جو موڑا کا پلانٹ اور یہ لگے ہیں کنیر وغیرا یہ کافی ہیوی بھاری گملے ہیں ان کو ہٹانا بھی بڑا مشکل کا کام ہے چلیئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا جائے دوستو مجھے ایسا لگتا ہے جب بھی کبھی کسی کام میں تھوڑی سی مشکل آنے لگ جائے تو اس کام کو تھوڑی دیکھ لے چھوڑ دینا چاہیے اور اسان والی چیزیں پکڑ لینی چاہیے کیونکہ اسان اسان کام کرتے کرتے کب مشکل کام اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں نے اس والے کام میں اپنے یہی فندہ اپنایا کہ اسان اسان والے ایریا کھولتی جا رہی تھی کیوں میرے کافی ایریا اپنے آپ ہی وہ جو تھے ڈھیلے پڑھنے لگے اور وہ کھلنے لگ گیا اور دیکھئے بس اس کو ایسا ہی ہٹانا ہے پرنس میرا اس ویڈیو بنانے کا کافی ایم یہ ہی تھا کہ یہ میں دکھانا چاہتی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی کام کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اور نہ ہی یہ سوچیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ جس نے یہ گرین نیٹ لگایا تھا اس نے یہ بولا تھا مجھ سے کہ لیے لیکن جب وہ نہیں آیا تو مجھے اپنی ہی ہمت کرنی پڑی اور کھولنے کے لیے اب آخری چھوڑ باقی ہے چلیئے اس میں پہ پہنچتے ہیں بس ڈل لگتا ہے کہ دھڑام سے کہیں گر نہ جائیں ویڈیو پھر ہٹانا پڑے گا مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں سب کے سامنے دھڑام سے گرتا ہوا شیئر نہیں کروں گی اپنے کو چڑ گئی ہے دکالا واو وینر میں اپنے سے ہی جیت گئی یہ تو میں نے اپنے لیے ہی چیلنج رکھا تھا کہ میں اس کام کو کر سکتی ہوں کی نہیں لیکن میں جیت گئی میں نے اپ سے دوستو میں جانتے ہیں میں خود سے ہی کمپٹیشن اپنا کرتی رہتی ہوں لیکن کام ابھی فنش نہیں ہوا ہے اس کو تہا کے ساکھ پر کے رکھنا ہے تو اس کو تہانے کا طریقہ ہے کہ اپنی دیوار میں میں ڈال دیتی ہوں اس کو بارش کے پانی سے یہ سب دھل جائے گا اپنے آپ پر تہا کے رکھیں گے دوسرا چیلنج کا کام ہے یہ سب جگہ کو سسٹیماٹک روپ سے دوبارہ سے رکھنا کیونکہ سب پھیل گیا ہے اور اس کو میں کیسے رکھوں گی اس کے لیے مجھے شاید منڈے لینا پڑے گا پورا منڈے کو آپ کو میرا کوئی بھی ویڈیو نہیں ملے گا میں تھوڑا تھوڑا کر کے کام کروں گی اپنا یہی والا تو فرنس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے گھڑ